جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبتنے کے لیے یکم جلائی سے جبکہ کمیشنر آفس میں کنٹرول روم قائم کر دیا جائے گا جہاں پر عملہ چوبیس گھنٹے موجود رہے گا کنٹرول روم کو انچرنیٹ کی سہولت بھی پراہم کی جائے گی عملہ سلاب کی مسلسل فورکاسٹ معلوم کرنے کے حوالے سے زلہ بھر میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات بھی جمع کرائے گا جس پر پوری طور پر عمل کرتے ہوئے متاثرین تک ریلیف پہنچانے کے عمل کا آغاز کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تمام محکموں کو الٹ رہنی کی ہدایت جاری کرتے ہوئے وہ ہیوی مشینری اور عملے کو الٹ رکھیں انہوں نے کہا کہ مونسون بارشوں کے دوران امرجنسی کی صورتحال میں لاپرواہی اور غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ زلہ سبی میں ندینالوں کے قریب آباد لوگوں کو کسی بھی قدرتی آفت اور سلاب کے نقصان سے بچنے کے لیے رضا کارانہ طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی قدرتی آفت سے نبتنے کے لیے اور متاثرین کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے علاوہ انتخوراک اور عدویار پہنچانے کے لیے زلہ انتظامیاں سبی تیار ہے انہوں نے زلہ افسران کو سختی سے ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام محکموں کے ملازمین کی چھٹیاں منصوب کر کے انہیں دفتر حاضر کیا جائے سلیم گشکوری مشرک نیوز سبی